اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ویڈ سیبی کازمی سٹریٹ فرم میلبرن اسٹریلیا ناظرین اگر آپ دنیا کی بڑی ڈیموکرسیز کی بات کریں جمہوریتوں کے بات کریں تو امریکہ اس میں صرف فیرست آتا ہے ڈالر ٹرم اور ہلری کلنٹن کے درمیان صداتی انتخابات ہوئے اس میں اخلاقیات سے گری باتیں ہوئیں ملک دشمنی کی باتیں ہوئیں الزامات لگے کہ ملکی سیکیورٹی اور غداری تک باتیں گئیں رشیہ کی مدد، ہیکرز کی مدد، فیک نیوز اور جو الزام آپ کے ذہن میں ذاتیات پر آتا ہے وہ اس الیکشن میں ایک امیدوار نے دوسرے پر لگایا معاشرہ تقسیم ہوا ہم نے دیکھا ڈالر ٹرم جیت کے اور ان کے جیتنے کے بعد ہلری کلنٹن نے ان کو مبارک بات دی اور وہ امریکہ کی اس تصویر سے آؤٹ ہوگی جس کا وعدہ ڈالر ٹرم نے کیا کہ چار سے پانچ سال وہ اب ڈیلیور کریں گے یہ تو وقت بتائے گا وہ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں لیکن ہلری کلنٹن نے ایک اچھی اپوزیشن کا ثبوت دیا دوسری جانب اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان میں دیکھیں تو بی جے پی اور کانگریس کے درمیان یہی سیچویشن تھی اب اگر ہم پاکستان کی سیچویشن اس وقت دیکھیں جب سے الیکشن ختم ہوئے ہیں ہر روز یہ ایک کھچوی پکتی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت بڑے چیلنجز ہیں لیکن اگر ہم الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے تک کی انفرمیشن دیکھیں تو کوئی جیپ کو جتا رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی خلائی مخلوق ہے اس کے پیچھے کسی کو آزاد امیدواروں کا ایک بڑا گروپ نظر آ رہا تھا تو کسی کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم لیکن جو ہوا جو حالات ہوئے آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ سات سے زاہد پارٹیوں کی سربراہ جن میں مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، افتاب شیرپاؤ، مصطفیٰ کمال، شہباز شریف، محمود اچک سیعی، اسفندیار ولی خان اور یہ سب لوگ سات کے ساتھ پاکستانی سیاست سے ہارنے کے بعد آؤٹ ہو گئے ابھی جو لیٹس خبروں کے مطابق پشاور سے پی ٹی آئی کے تمام نیشنل اسیمبلی کی سیٹس رکھی جا رہی ہے سوائے بنیو کے جہاں اکرم دورانی آ رہے تھے اب مولانا فضل الرحمن کی کوشش ہے وہاں سے الیکشن جیت کر کسی طرح اسیمبلی میں پہنچیں لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا گرینڈ اپوزیشن جس انداز میں بنی اس پہ ایک محاورہ یاد آتا ہے کہ پنڈ ابھی بسا نہیں اچکے پہلے آگے ابھی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی ابھی دور دور تک اس کے بھی چیف منسٹرز کے نام نہیں ڈیکلیئر ہو رہے اور اپوزیشن کو ابھی سے ہی واویلہ مچانے کا شور مچ گیا ایک بہت بڑا گرینڈ اپوزیشن اے پی سی کے نام سے جو اجلاس ہم روزانہ دیکھتے ہیں یہ مخالفت میں شرعی طور پر شیری رحمان کی قیادت میں اب متحد نظر آ رہے ہیں اس وقت سیچویشن اس طرح کے آزاد امیدوار جوک در جوک پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں یہ کوئی انکومن بات نہیں پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے آزاد امیدوار کا جو جکاؤں ہیں وہ ہمیشہ جیتی ہوئی پارٹی کے در جس طرف حکومت بنتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے حلقے میں عوام سے وعدے کی ہوتی ہے اور اپوزیشن ان وعدوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد نہیں کر سکتی اسی لئے ان کا جکاؤں نیسٹرلی طور پر حکمران پارٹی کے طرف ہوتی ہے پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے چیلنج ہیں عوام کے اعتماد پر اترنا سب سے پہلے وہ وعدے پورے کرنا کیونکہ اچانک پاکستانی عوام خاص طور پر پنجاب میں ایک خاص طبقے کو خصوصا شعور جلدی آ گیا تیس سال حکمرانی میں دبے رہنے کے باوجود اب اچانک وہ تیس دنوں میں جو کہ ابھی گورنمنٹ بنی بھی نہیں وہ ڈالر کا حساب اور وہ پیٹرول کی پرائیسز اور یہ چیزیں وہ ابھی سے ہی عمران خان سے ایکسپیک کر رہے ہیں کہ وہ ان کو فوراں ٹھیک کر دیں تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں تھوڑا صبر کریں کہ آپ نے تیس سال بھی تو صبر کیا ہے اگر تیس دن اور صبر کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سب سے اس سے بات اگر بڑھائیں ہم تو اینکیم نے ایک شعوری فیصلہ کیا پڑی دکھی قیادت نے کراچی کی عوام ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے پڑے لکھے لوگ ہیں سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تبدیلی کا مزہ چک رہے ہیں اور وہ ان کی قیادت میں بھی ابھی یہی فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں آج میرے ساتھ پروگرام میں علی رضا عابدی جو کہ اینکیم پاکستان کے کینڈیڈیٹ تھے عمران خان صاحب سے ہارنے کے باوجود ان کی سوچ کیا ہے وہ اپنے اصولی موقع پر قائم کے ساتھ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہارنے کے پیچھے کیا عوامل تھے اور اب آنے والے دنوں میں ایم کی ایم کا فیوچر اور پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں نہ جائیے گا اسلام علیکم علی بھائی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایم کی ایم پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار اور نام بن چکا ہے آپ ایک کراچی میں پڑے لکھے اور بڑے مضبوط امیدوار ہونے کے باوجود کیسے ہاں گئی برز جی اس میں ہمارا جو concern تھا وہ election کا جو process تھا اس سے تو ہم satisfied تھے کہ صبح 8 بجے سے رات کو 10 بجے تک تو بیور مکہ ہماری مسئلہ نہیں تھا لیکن صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک لیکن شام کو جب ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے تک ہمارے پاس messages آنے شروع ہوئے کہ ہمارے polling agents کو نکال دیا جارہا ہے polling stations سے تو اس وقت ہم لوگ جب polling stations پہ گئے ہیں تو وہاں سے پتا لگا کہ ہمیں خود کو بھی candidates کو بھی اجازت نہیں دی جاری تھی اندر جانے کی اور انجازت نہیں دی جاری تھی اور اندر بھی سارے جو جتنا بھی staff تھا وہ بھی جو ہماری طرف سے آیا تھا وہ نکال دیا گیا تھا پھر اس کے بعد ریزلٹ کو اگر دیکھیں ہیں تو چام تک جو ٹی وی پہ آ رہے تھے اس میں تو ہم لوگ لیڈ کر رہے تھے لیکن جیسی polling agents باہر نکالنے کی شروع کی ہے اس کے بعد سے ریزلٹ سلتے ہونا شروع ہو گئے اور جو بھی ون تھی وہ اس کی شروع ہو گئی ہماری opposing parties کی یہ صرف میرے الگے میں نہیں ہوا یہ کراچی لیول پہ ہوا ہے اور بلکہ سندھ میں بھی پنجاب میں بھی یہ ڈیفرنٹ جگہ ہو گئے نا لبکہ یہ تقریبی کمپلینٹس آ رہی ہیں اور انہی کمپلینٹس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ابجیکشن ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں اور یہ جو الیکشنز ہیں ان کو دیورنگ الیکشن پروسس تو مسئلہ نہیں تھا لیکن آفتر الیکشن ان کو منیج کیا گیا ہے اچھا علیوی آپ کے خیال میں انران صاحب کی کرشماتی شخصیت کرزمیٹک پرسنیلٹی اینکیم کا بائیکارٹ کا اعلان یا تبدیلی واقعی کراچی میں آگئی ہے میں یہ ساری چیزیں ماننے کو اس وقت تیار ہوں گا جس وقت یہ مجھے بتا دے گا کوئی کہ میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے کیوں نہیں گنتی کی گئی اب اس میں کوئی بھی انیلیسس کیا جا سکتا ہے کہ بائیکارٹ ہو گیا یا پھر تبدیلی آگئی یا پھر ہمارے لوگوں نے عمران خان کے کرزمہ کو دیکھ کے ووٹ دے دیا یہ سب سیکنڈری باتیں ہیں پہلی تو میرا ایشو ہے کہ میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے جو بھی لیڈ ملی ہے وہ سب کچھ منیجڈ ہے اور اس منیجڈ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کراچی میں جو سارے ریزلٹس اُلٹا سیدھے کر کے چھے سیٹیں صرف ہمیں دیں باقی چار سیٹ سوری ہمارے پاس آئی باقی ساری پی ٹی آئی کو مل گئی جس کی کوئی اتنی خاص کیمپین بھی نہیں تھی جس کا اتنی ایفرٹس بھی نہیں تھی اتنا گراؤنٹ پر ایک ارگنیزیشنل سیٹ اپ بھی نہیں تھا لیکن دیسپائٹ آف ڈاٹ وہ منیج کر آیا گیا رات کو نو بجے آج نو بجے کے بعد کبھی بھی نہیں مانتا کہ وہ ہار گئے کیا آپ کبھی یہی موقف ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسے ٹھوز ثبوت ہے جو آپ دکھا کر عوام کو مطمئن کر سکیں کہ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے جی بے شک یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ جب ہارتے ہیں تو یہی کہتے ہیں داندلی ہو گئی یا داندلی نہیں ہو گئی لیکن اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھر سے ایک جیسی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا اب بہت ہی بلیٹنٹ پریٹہ سے یہ کام کیا گیا ہے اور جو پروف ہیں یا پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ میرا خیال میں آہستہ آہستہ سامنے آ بھی رہی ہیں کہ جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو نومینیٹڈ یا الیکٹڈ لوگ تھے وہ لوگ بزرگ بھار رہے ہیں اور دوسری پارٹیز جیت رہی ہیں اس میں اور اسی طرح اب آگے ایک فورم آئے گا الیکشن جمیشن آف پاکستان tribunals کونسٹیٹوٹ کرے گا تو ان tribunals میں ہم لوگ پٹیشن ڈالیں گے tribunals سے اگر ہمیں سیٹسپیکٹری جواب یا ہینلنگ نہیں ہوتی تو پھر ہم لوگ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اس کے بعد سپریم پورٹ میں بھی جائیں گے تاکہ اس کی اصلیت ایکسپوز ہو اور عوام کے سامنے آئے کیونکہ پبلک نکھلی تھی بوٹ دیا تھا بڑی تعداد میں لوگ نکھلے تھے لیکن ان کے ووٹ کو اس طرح اگر اس کی عزت دی جائے گی اور اس طرح رہدا جائے گا تو پھر آئندہ اس پہ کانفیٹنسی نہیں رہے گا اس پر جو دیموکرائٹک پروسس الیکشن کی اچھا علی بھائی ہم نے یہاں پر میلون میں بھی سروے کیا جو کراچی کے لوگ تھے بڑی تعداد ان میں تبدیلی کو پسند کر رہی تھی تو آپ کے ہار میں کیا بانی متحدہ فیکٹر ہے یا لوگ واقعی کراچی میں تبدیلی کو دل و جان سے تسلیم کر چکے ہیں لیکن میں پھر وہی میں کیا کراچی میں یہ سارے چینجز آئے ہیں کے نہیں آئے ہیں کے واقعی میں بوئی کارٹ کا کوئی افیکٹ ہوا ہے کیونکہ ہماری نظر میں جو ہمارے کیمپ تھے یا پھر ہم جو پورا دن وزٹ کر رہے تھے اس میں تو ہمارے مطمئن تھے اور اتمنان تھا ہمیں بڑی تعداد میں کیا پی ایکچولی شام کو تین چار بجے تک تو امگیم کے کیمپ میں رج گر تھا باقی سارے کیمپ جوتے پارٹیوں کے وہ خالی ہو گئے تھے پی ایس پی والے خاص طور پر خالی کر کے اپنے کیمپ کو ہمارے کیمپ میں آکے بیٹھ گئے گئے ہمارے تلافیاں کر کے ہم نے کر دیا ہم نے کل آناؤنس کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کوالیشن میں جائیں گے جس میں ہم سے زیادہ پی ٹی آئی کو ہماری ضرور تبیس وقت پڑ گئی ہے اب تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے کہ آپ کی نظر میں جو تارگیٹ کلر بستاخور یا پھر دہشتگر دعا کرتے تھے ان کے ساتھ آپ کیسے بھاگے دوڑے آئے کہ آپ کا نیا پاکستان جو ہے وہ متحدہ فامی مومنٹ کے بغیر ہی نہیں بن سکتا تو یہ تو وہ بتائیں باقی ہم نے in good faith ہم نے accept کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ political party جیسے بھی لائی گئی ہے اب ایک reality ہے جو پاکستان میں حکومت بنا لے جاری ہے تو ہم ہمارے پاس اور options تھے جب grand opposition alliance جو تھا اس میں بھی جا سکتے تھے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر popular understanding ہے پاکستان کی جو party آئی ہے جس کا حق بنتا ہے حکومت بنانے کا majority votes کے ساتھ اس کو بنانا چاہئے اور ہم کہیں پہ بھی اس کے لیے مشکلات سامنے کڑی نہیں کرنا چاہتے ہم اپنا حق ضرور لیں گے جو کہ ہمارا mandate کو چھینہ گیا وہ ہمارا اتراز ان سے رہے گا اور انہی سے گزارش کریں گے کہ جو ہلکوں کھلنے کی باتیں کر رہے ہیں اس میں جو جو جگہوں پہ ہم کھلوانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹس ہی اپلیکیشن دے کے اس کو رکوا دیتے نہیں کھل باتیں ان کو پابند کیا جائے کہ ہلکے بھی کھلیں اور ہمیں ری کاؤنٹنگ کی یا بیریفیکیشن کی جو ہم نے برخواست دی فیصل صاحب ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے پاکستان نون کے پاس پچھے سیٹیں لے جائیں گی تو کیا آپ زینی طور پر پیٹیلی طور پر پیٹی ایک ساتھ مل رہے ہیں کیونکہ جو بتا خوبر بغیرہ کہا گیا تھا وہ شاید انہوں نے مکم لندن کے بارے میں کہا تا لیکن پریکٹیکل بے سکتے رہے ہیں اور ابھی تو پیٹی آئی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی دیکھتے ہم نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی ٹرائی کر لیے پچھلے تیس سال میں اور ان سے جو کچھ ملا جو کچھ نقصان ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب سہارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی ٹرائی کر دیکھ لیں تو چلیں ہم ان کو بھی ٹرائی کر دیکھ لیتے کہ یہ ہمارے پوائنٹس پہ ہمارے جو حقوق ہیں یا پھر جو کراچی یا اربن سندھ کے جو رائٹس ہیں اس کے لیے یہ کتنی توجہ دیتے ہیں جو یہ زیادہ تر جو ایشیوز ہیں وہ پروینشل گورنمنٹ سے پرٹین کرتے ہیں لیکن فیڈرل انٹروینشن کی وجہ سے کچھ حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں جس میں ہم جائیں گے کہ اس حساب ہو اور جس طرح ہم جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو مانا چھیک دیکھ اچھا علی کراچی کے وہ ووٹر اور سپورٹر جو اینکیم پاکستان کے ساتھ ہیں وہ اس حار سے کافی مایوس ہوئے ہیں ان کی لئے آپ کا کوئی پیغام ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ آسٹریلیا میں ہم لوگ جس چلیل اردو لانچ کر رہے ہیں اور جو میرا تھوڑا جو متحدہ قومی موومنٹ کے سپورٹرز رہے ہیں یا ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ خوش رہیے عباد رہیے کازم ساتھ کے ساتھ جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سنیے توجہ دیجئے اور حق اور سچ کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے جس پہ ہم لوگ اب یہ مہم چلائیں گے اور بڑھائیں گے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہم سے چھینہ گیا وہ ہمیں واپس ملے میں سنی کازمی صاحب کو اور اردو چینل آسٹریلیا کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو بھی خبریں ہیں ان کو تحقیق کے بعد سمجھنے کے بعد اور اصلی بیس ویش اور امید کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑا چینل اوبر کے سامنے آئے جی علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی کراچی کی عوام کو پاکستان کو ضرورت ہے شکریہ 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 بہت اچھا فیصلہ کی ہے میرے خیال میں ایک اپوزیشن ضرور بنائیں لیکن اس وقت جب حکومت سیٹل ہو جائے جب حکومت وہ پولیسیاں بنائے جو عوام کے مخالف چلیں اب ہمیں تو حکومت بنی بھی نہیں اور آپ کے مارکے شروع ہوگئے ان سے صرف انارکی اور انتشار پیدا ہوتا ہے ہمیں سب مل جل کر ملکی مفاد میں سوچنا چاہیے الیکشن سے پہلے یا انتخابی مہم کے دوران جو حملے ہوئے جو باتے میں امنان خان صاحب تو اپنی وکٹری سپیٹ میں سب کو معاف کر چکے ہیں میرے خیال میں تمام اپوزیشن کو بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے اور انہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے وعدے اور وہ تمام امیدیں جو کوم ان سے لگا کر بیٹھی ہے اس میں وہ پورا ہوترے کیونکہ اس میں جیت سب کی ہے پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سب کازمی کو اگلے افتہ تک اجازت دیں خدا حافظ